اسلام علیکم آج لیکچر نمبر 35 شروع کرتے ہیں اور اس میں وہی ٹاپکس جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے ان کو تھوڑا سا فردر ڈیویلپ کریں گے تو وہی بات ہے کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی والیم جو ہے وہ ٹاپک ہے فوکس کا ہمارا اور اس کو اب ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو والیم ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہم معلوم کر سکتے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی ان شیپس کا جن کا کوئی خاص فکسٹ پیٹرن نہ ہو جن کے اندر یعنی ایسے سالیڈ آبجیکٹس جن کو ہم بیسک جوامیٹری سے استعمال کرتے ہوئے ان کا ہم والیم نہیں معلوم کر سکتے تو ان کے لیے ہم نے ایک تھیوری ڈیویلپ کی تھی پچھل لیکچر میں اس میں تھوڑا سا ریویو ابھی کر لیتے ہیں کیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس لیکچر میں وہی چیزیں ہم فردر ڈیویلپ کریں گے اور ایک نیا ٹاپک ایک نیا طریقہ دیکھیں گے ایک نئی ٹیکنیک دیکھیں گے جو ہمیں help کرے گی in terms of finding volume of various shapes various solids basically تو جی پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا بات کی تھی اس کا تھوڑا سا recall کر لیتے ہیں تھوڑی سی باتیں وہی بات ہے کہ volume جو تھا وہ تھا ہمارا ٹاپک پچھلے لیکچر میں بھی اس میں بھی volume ہی ہوگا تو اس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو volume ہوتا ہے یہ ایک طرح سے three dimensional analog ہے of area two dimensional area یعنی ایک طرح سے ہم نے کہا تھا بلکہ دو باتیں میں نے کہی تھی کہ area جو ہوتا ہے as such اس کا جو proper کہنا چاہیے analog جو ہے third dimension میں وہ surface area ہوتا ہے of solids وہ topic ہے next lecture کا لیکن ایک طرح سے roughly speaking ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو area ہوتا ہے اس کو ہم جب third dimension میں اس کا analog دیکھتے ہیں یعنی اس کا corresponding concept دیکھتے ہیں third dimension میں تو وہ concept ہم volume کے طور پر بھی لے سکتے ہیں یعنی اس لیے کہ ہم نے جو بلکہ discussion کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ جیسے آپ نے جو ہم نے بات کی تھی کہ zero dimension سے one dimension کیسے بناتے ہیں and so forth تو اسی idea کے ذریعے area جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں volume is the analog of two dimensional area in 3D تو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھے تھے cylinders کی بات کی تھی کہ cylinders کیا چیز ہوتی ہیں یہ basically simple geometric objects ہوتے ہیں جن کا ہم volume کافی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں یعنی cylinders ایسی چیزیں تھیں جس میں definition ہم نے اس طرح بنائی تھی کہ جی کوئی بھی اگر two dimensional آپ ایک figure لیں object لیں figure اور اس کو پھر ایک ایسی line اس پر impose کریں جو اس کے perpendicular ہو یعنی اگر یہ ایک میرے پاس circle ہے اس طرح سے تو اس کے through میں ایک ایسی straight line گزارتا ہوں اور پھر جب اس circle کو کھینچتا ہوں ایسے کر کہ اس direction میں اور اس direction میں تو میرے پاس ایک cylinder بن جاتا ہے basically that was the concept of cylinders اور یہ بات تھی کہ یہ جو basic جو two dimensional جو objects ہوتے ہیں figures ہوتے ہیں جن کو آپ کھینچتے ہیں perpendicular to a certain line to get a cylinder to get a cylinder those don't have to be necessarily nice things like circles triangles squares یہ کوئی ایسی چیزیں ہونا ضروری نہیں ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی irregular سا عجیب و غریب قسم کی flat shape ہو کوئی جیسے پان کا پتہ جو ہوتا ہے جب ہم تاش کھیلتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی shape ہے لیکن two dimensional shape ہے اس کو اگر میں کھیچوں تو ایک طرح کا عجیب و غریب قسم کا cylinder بنے گا اس کا volume کیسے معلوم کریں گے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ question تھا کیونکہ جو basic shapes ہوتی ہیں circle ہو گیا washer ہم نے دیکھا تھا اس کے علاوہ یہ جو اپنے square ہو گیا یا triangle ہو گیا ان کے ذریعے جو آپ کے بنتے ہیں solids cylinders ان کا volume معلوم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے simple سی بات تھی کہ ان کا جو shape ہے basic shape جس کو پھر ہم نے کہا تھا کہ جس کو extend کیا ہے اپنے across a perpendicular line اس کو آپ ایک طرح سے cross section بھی کہہ سکتے ہیں تو cross section سے کیا مراد تھی cross section سے مراد یہ تھی کہ اگر میرے پاس دو طریقے بات کرنے کے جب ہم بات کرتے ہیں cylinders کی یا volume کی کہ یا تو میں شروع کر سکتا ہوں ایک flat object سے two dimensional object سے اور اس کو extend کر سکتا ہوں to get a cylinder and then I can say کہ جی اس کا volume بڑا آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے یہ جو میں نے object لیا تھا جس کو extend کیا ہے اس کا area معلوم کر لیں اور multiply کر دیں by the height of the cylinder جو آپ نے generate کی ہے اس طرح بھی ہو سکتی ہے اس طرح بھی ہو سکتی ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک cylinder ہے اور اس کا میں cross section لیتا ہوں ایک طرح سے میں ایک mathematics میں plane کہتے ہیں لیکن planes کو اس طرح سوچیں کہ آپ ایک چھوری سے لے کے آپ اس کو cylinder کو کاٹ دیتے ہیں تو جب آپ کاٹتے ہیں اور ایسے separate کرتے ہیں دو پیسز تو پیسز کے جو ends ہوتے ہیں end points ان میں جو shape بنی ہوتی ہے that is called a cross section of the cylinder اور یہ وہی shape ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ actually generate کرتے ہیں اپنے cylinder کو to begin with تو یہ دو طریقے ہیں ایک ہی چیز کہنے کے لیکن بات صرف یہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جب cross section کی بات ہوتی ہے تب ہم یہ اس طرح سے سوچتے ہیں imagine کرتے ہیں کہ آپ کے پاس cylinder given ہے اور اس کو آپ نے کاٹ دیا ہے دو ٹکڑوں میں تو جب آپ کاٹتے ہیں تو پھر ایک cross section generate ہوتا ہے اور depending on what the area of that cross section is you can find the volume by multiplying the area of the cross section by the height of the cylinder and that gives you the volume of the cylinder اچھا جی تو یہ ہم نے پھر دیکھا تھا کہ basic جو shapes ہوتی ہیں اس میں تو کافی آسان ہوتا ہے کرنا یعنی اگر triangular cross section ہو تو triangle کا area معلوم کرنا بڑا آسان ہے اگر circle ہو تو وہ بھی کافی آسان ہے بڑا آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں اس کا cross section کا area اور اگر کوئی اور basic shape ہو square ہو گیا rectangle ہو گیا basic geometric shapes ان کے ہم areas معلوم کر سکتے ہیں اور پھر height سے multiply کر دیں گے اپنے cylinder کی تو ہمارے پاس اس کا volume آ جائے گا کہ پان کا جو پتہ ہوتا ہے اس کو اگر ہم cross section کے طور پر لیں اور ایک cylinder generate کریں اور cylinder کا volume معلوم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے بات تو یہ ہوگی جو پان کا پتہ تھا جو basic cross section ہے اس کا area کیسے معلوم کریں گے تو اس میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم نے اس طرح کی shapes ہم نے consider نہیں کی تھی کیونکہ slicing میں بھی جس کی ہم بات کرتے اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ایک ایسا solid دیکھا تھا جس میں at different points جو cross sections بن رہے تھے ان cross sections کا area different آرہ تھا لیکن cross section shape تھی کافی elementary تھی یعنی rectangular shape بن رہی تھی اس کا area معلوم کرنا آسان تھا اب سوال یہ کہ پان کا پتہ ہو تو پھر کیا کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پان کا پتہ والا case ہے اس کی کچھ اور techniques ہوتی ہیں شاید آگے چل کے ہم دیکھیں کیا ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا جو اب دیفرنٹ پوائنٹس پہ تو دیفرنٹ heights کے یہ کوئی variation آتی ہے areas کی آف these cross sections اور عام طور پر cross sections ایسی shapes ہوتی ہیں جن کا ہم area آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے technique دیکھی تھی slicing کی پیشل lecture میں جس میں دیکھا کہ جی اگر different areas آرہے تو اس کو integral کی طور پہ ہم define کر سکتے ہیں اور volume جو ہے solid کا معلوم کیا جا سکتا ہے using integration basically اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جی یہ volume کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور solids of revolution solids of revolution کیا ہوتے ہیں these are basically solids that you get by revolving a given two dimensional region around a certain x اور وہ certain x جو بھی ہم نے دیکھے وہ پرشل lecture میں دیکھے تھے بلکہ وہ x x تھا اور اس کے corresponding y x بھی ہو سکتا تھا جس کو ہم نے ڈیٹیل میں نہیں دیکھا لیکن آپ کے پاس exercises میں کچھ ایسے problems ہوں گی جہاں پہ solids جو generate کیے تھے اپنے revolution سے وہ around the y axis revolution تھی تو یہ ان کا بھی volume بہت آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے integration کے ذریعے آپ پہلے دیکھ لیں solid کیا ہے اس کا cross section لے لیں cross section اگر elementary سا ہے ہم نے دیکھا کہ discs بھی بن سکتی ہیں جس کے اس میں بڑے آرام سے ہم نے کر لیا تھا اس کی کچھ formulas تھے وہ ہم نے دیکھ لیا تھے لکھے تھے پچھلی دفعہ اور hopefully آپ کو کافی comfortable ہو گئے ہیں آپ لوگ اس سے اور exercises وغیرہ homework problems آپ کریں گے جن کے ذریعے ہم given solids کا volume معلوم کر سکتے ہیں using integration تو وہ کیا ہیں techniques ان کا overview preview دیکھ لیتے ہیں agenda لکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے topic ہے جناب lecture کا volume by cylindrical shells تو basic concept جو ہے آج کے lecture کا وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نام ہے cylindrical shells یہ ہم دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں یہ پہلا تو define کریں گے اس کے بعد جناب ہم volume معلوم کریں گے cylindrical shell کا یعنی اگر میرے پاس ایک cylindrical shell ہے تو اس کا volume کیا ہوتا ہے اس کو پہلا تو define کریں develop کریں گے آئیڈیا کو پھر جناب یہ ہوگا کہ cylindrical shells کو اگر ہم different point of view سے دیکھ سکتے ہیں کچھ shells ایسے ہوتے ہیں جو y axis پہ centered ہوتے ہیں کچھ عام طور پہ جو ہم develop کریں گے پہلے x axis پہ ہوں گے اس کے بعد آخر میں دیکھیں گے volume through the surface area of a surface created from a cylindrical shell جناب یہ چیزیں ہیں topics ہیں آج کے جو discussion کے ہم کریں گے آج discussion جن کے اوپر تو ان کو باہستہ دیولپ کرتے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی جو بات ہے جو main topic ہے آج کا cylindrical shells یہ کیا ہوتے تو ان کے بارے ہم بات چیز شروع کرتے آج جی تو اب شروع کرتے ہیں اس cylindrical shells کے بارے میں بات چیز کہ یہ جو cylindrical shells ہوتے یہ کیا ہوتے ہیں اور کہاں پہ استعمال ہم کر سکتے in terms of volumes of course main topic وہ ہے background میں جو solids ہیں ان dimensional ان کا جو volume ہے وہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو اب ہم cylindrical shells کی بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو cylindrical shells کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کی کیا ہوتے ہیں اس طرح سے imagine کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک washer ہے اور یہ جو washers ہوتے ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھل lecture میں washer کیا ہوتا ہے basically rubber کے washers ہوتے یہ تو ہم عام طور پر دیکھی چکے ہیں electric supplies میں استعمال ہوتی ہیں یہ basically ایک solid ہوتا ہے جس کے بیچ میں ایک سراخ اگر کر دیں پنکچر سراخ کر دیں تو آپ کے پاس آ جاتی ہے washer یعنی ایک طرح سے سوچ لیں کہ washer جو گاڑی کے پئیے ہوتے ہیں tires ان کا two dimensional version وہ ایک washer ہے تو اگر tire کو لے کے آپ پچکا دیں فلیٹ کر دیں ایسا فلیٹ کریں کہ اس کی بلکل ذرہ برابر بھی thickness نہ رہے تو آپ کے پاس ایک washer آ جائے گا mathematical washer کیونکہ جو real washer ہوتا ہے جو ہم electronic supplies میں plumbing میں استعمال کرتے ہیں میں دیکھا ہمارا plumber آتا ہے کبھی کبھی تو اس کی تھوڑی سی thickness ہوتی ہے it's a rubber washer with slight thickness ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا washer ہے جو totally flat ہے zero height تو اگر اس کو آپ لیتے ہیں we take a washer پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس کو اب ہم لے کے extend کریں اگر اوپر کی طرف یعنی مثال کے طور پہ کہتے ہیں یہ washer ہے ایک circle ہے اور بیچ میں ایک سراخ ہے اور سراخ کے میں ایک لائن ایسے گزار دیتا ہوں جو ایک access لائن ہوتی ہے اور پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو washer کو میں ایسے کھیچ کے اوپر لے جاتا ہوں تو جو ریزلٹنگ سالیڈ ہے میرے پاس آئے گا اس پروسسس سے اس کو کہوں گا that is what is called a cylindrical process ہوئی ہے جو میں کھیچا ایک line بنا کے ایک cylinders بنانے کا جو ہم نے پیشل lecture میں discuss کیا تھا کافی detail میں that is the process involved here and the resulting object that I'm getting is a shell because there's a hole in it so it's kind of a shell یعنی ایک hole جو آپ کسی چیز پر چڑھا سکتے تو that is why it's called a cylindrical shell تو یہ جو process سکو بنانے کا اس کو دیکھ لیتے ہیں بنا کے تھوڑا سا pictorially یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے you have basically a washer which is essentially two circles co-centric circles and if you basically extend it upward یعنی ایک cylinder بنائے so you get cylinders یہ آپ کے سامنے right circular cylinders سے مطلب یہ کہ وہ جیسے two dimensions میں ایک چھوٹا circle تھا اور ایک بڑا circle تھا اب آپ کے پاس three dimensions میں ایک بڑا cylinder ہے ایک چھوٹا cylinder ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اندر nested ہیں یعنی co-centric ہیں تو یہ آپ کا جناب ہو گیا ایک cylindrical shell اب اس کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس کو استعمال کر کے جو volume معلوم کرنے کا سوال ہے اس کو اڈریس کرنے کے لیے ایک اور طریقہ ڈیویلپ کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک cylindrical shell آ گیا جس کو میں نے کا ابھی تو ہم نے mathematical سے discussion کی لیکن for all practical purposes آپ سوچ سکتے ہیں کہ cylindrical shell جو ہوتا ہے it's a glass it's just a container یعنی اس کے اندر دو cylindrical شیل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر nested تو آپ کے پاس cylindrical shell آ جاتا ہے اس کا volume کیسے معلوم کریں گے اس کا volume جو سب سے پہلے ہے وہ elementary سی بات ہے کہ جو volume ہوگا ایک cylindrical shell کا اس کو ہم معلوم کریں گے by taking the area of the cross section of the cylindrical shell and multiplying it by the height of the shell یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو basic concept ہے cylindrical shells سے پہلے ہم یاد نے area معلوم کر لیا اور جو cylinder تھا اس کی height سے multiply کر دیا تو یہ اس case میں کیا بنے گی وہ چیز ہم اس کی equation کیسے لکھیں گے آئیی دیکھتے اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اب ہمارے پاس بنیں گی equations وہ ہوگی pi multiplied by r2 square minus pi multiplied by r1 square times h تو یہ r2 اور r1 کیا چیز ہے یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک shell کی تصریری بنائی تھی اس میں دیکھا تھا r2 جو تھا وہ بڑے سلنڈر کا ریڈیس تھا اور r1 جو تھا وہ چھوٹے سلنڈر کا جیسے two dimensions میں ہم نے کہا تھا اگر washer ہے تو ایک بڑا سرکل ہے اس کا ایک ریڈیس ہوتا ہے from the center to the outer circle اور ایک چھوٹا سراخ ہوتا ہے اس کا سرکل ہے اس کا بھی ایک radius ہوتا ہے from the center to the inner side of the washer یا کہ سکتے ہیں کہ چھوٹا circle ہے اس کی جو boundary ہے اس تک اس طرح سے 3 dimensions میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا cylinder ہے اس میں ایک base ہے جو cross section ہے basically cylinder کا وہ ایک washer ہی تو استعمال کی اور ہمارے پاس یہ equation وہاں سے آئی تھی height ہے cylinder کی تو اب اس equation ہم نے لکھ لئے اس کی تھوڑی سی manipulation کرتے ہیں algebraic جو ہم نے کافی دن سے نہیں کی اور کچھ مزیدار قسم کے result نکالتے ہیں جو ہم آگے چل کے استعمال کریں گے تو آئیں کچھ manipulations دیکھتے ہیں دیکھیں کہ یہ جو pi times r2 square minus pi times r1 square times h لکھا تھا میں نے equation تھی for the volume of the cylindrical shell اس کو میں لکھ سکتا ہوں as pi multiplied by r2 plus r1 times r2 minus r1 times h اور یہ r2 plus r1 times r2 minus r1 کہا سے آیا ہے یہ بڑی سی بات ہے جو پہلی equation ہے پائے کو آپ فیکٹر کر لیں آپ کے پاس remaining term r2 square minus r1 square this is a difference of squares and you can write this as the product that we have in the second line تو یہ basic algebra ہے اور اب تھوڑا سا مزید اس کو manipulate کریں تو result ہم اس کو ایسے لکھ h times r2 minus r1 تو یہاں پہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے صرف یہ کیا ہے کہ 2 سے multiply اور divide کر دیا اس equation کو which is the same as multiplying by 1 اور اس کے بعد تھوڑی سی appropriate recollection کر لی ہے terms کی چونکہ product لے رہے ہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے اس کو میں نے لکھ دیا ہے تو اس سے لکھتو دیا میں نے اس سے فائدہ کیا ہوا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو میں نے rearrangement کی ہے اس سے اب ہم کچھ جو volume کا formula تھا for cylindrical shells اس کو ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں ابھی تک ہم نے اس کو لکھا تھا as basic concept ہوتا ہے area of the cross section multiplied by the height of the cylinder اب ہم اس کو ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں وہ کیسے لکھیں گے لکھ لیتے ہیں تاکہ سب دیکھ سکیں اس volume کو اب ہم لکھ سکتے ہیں as v equals 2 pi 2 pi تو ہمیشہ 2 pi رہے گا it's just a constant multiplied by the average radius times the height ہے کہ we can use this formula to compute the volume of a solid generated by revolution of a surface around an axis تو یہ جو ابھی اس کا مقصد تو ہمیں سماج آگیا کہ ہم نے کیوں لکھا اس طرح کیونکہ کچھ ایس solids اب ہم دیکھیں گے example میں جن کو اگر میں rotate کروں گا about certain axis تو اس disks and washers وہ ذرا سے مشکل ہوں گے اس کی جگہ ہم یہ formula استعمال کریں گے for cylindrical shells اور ہم دیکھیں گے کہ اس solid کا volume کیسے معلوم کریں گے یہ جو formula ابھی تک ہم نے لکھا ہے اس میں وہ ہی بات ہے کہ formula تھا 2 pi multiplied by the average radius of the shell average radius سے کیا ہے it's just the average of the two radiuses یا two radii یعنی جو inner radius اور outer radius ان کو add کر کے اگر آپ divide کر دیں 2 سے تو ایک average value آتی ہے آپ کے پاس اور average value کیا represent کر رہی ہے it's representing an average radius of the shell similarly height تو ہمیں پتا ہے کیا ہے height is just radius minus کر دوں تو میرے پاس remaining thickness آتی ہے وہ یہ thickness ہے basically یعنی washer level پہ اگر آپ اس کو two dimensions میں لے آئیں تو جو basis ہے جو آپ کی cylindrical shell کی basis تھی وہ ایک washer تھا اس washer کی موٹائی کیا ہے موٹائی یہ ہے کہ جو hole ہے جو بیچ میں سراخ تھا اس کا radius معلوم کر پورے جو پورا آپ کا circle ہے representing the washer اس میں سے آپ ریڈیس میں سے منس کر دیں اس چھوٹے سراخ کے ریڈیس کو تو آپ کے پاس thickness آجاتی ہے آپ کے shell کی یہ ہو گئے concepts جو cylindrical shells کے تھے اب کچھ examples کرتے ہیں اور دیکھتے کے یہ جو ابھی تک باتیں کی ہیں ان کو کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی تو example دیکھ لیتے ایک کچھ calculations کی جو ہم کر سکتے سارے topic جو ابھی تک discuss کی ہے اس کے حوالے سے تو ایک تصویر بناتے اور وہ تصویر ہوگی بیسی لی ایک ریجن solid اس کے process کے ثرو generate ہوگا اس کا volume معلوم کرنا چاہیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے جو پچھلے methods ہم نے دیکھے تھے جس میں ہم نے washers اور اپنا disks کی بات کی تھی وہ یہاں پہ اتنے آسانی سے apply نہیں ہو سکیں گے بلکہ cylindrical shells کا جو بھی topic discuss کی ہے وہ ہم استعمال کر سکیں گے زیادہ آسانی سے تو آئیں دیکھتے ہیں یہ process کی جو تصویریں ہیں کیا کہ solids کون سے ہیں یہ solids آپ type کا solid ہے لیکن اس کے جو فرز بھی ہوتی ہے وہ کافی مشہور ہوئی تھی ایک زمانے میں جو اس کو آپ ہوا میں پھیکتے ہیں وہ چیز لگتی ہے لیکن ساتھ میں اس کے درمیان میں ایک سراخ تو یہ آپ کا solid generate ہو گیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں solid کا نام دے دیتے ہیں s s for solid اور پھر اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا volume کیسے معلوم کریں اچھا جی تو اب اس کا volume معلوم کرنے کے لیے کچھ اب تک میرے خال سے آپ کو تھوڑا سا idea ہو گیا ہوگا کہ volume is of course usually defined in terms of integration وہ definite integral ہوتا ہے اس کے ذری ہم define کرتے تو یہاں پہ ہم اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کو بجائے disks اور washer کے ہم ایک اور طریقہ apply کریں گے اور اس کے لیے وہ بات ہے کہ آپ کا جو region تھا پہلے اس کو آپ ایسا کریں sub divide کر لیں into various sub regions ٹھیک ہے یہ وہ region ہے R کہ اگر ہم sub divided region کو rotate کریں تو کیا result آتا ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ region R کو sub divide کر رہے ہیں into n sub regions تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو interval تھا آپ A سے لے B تک اس کو subdivide کرنا پڑے گا into sub intervals ٹھیک ہے جی تو sub intervals میں کیسے divide کریں گے sub divide کریں گے آپ کی چوائیس ہے بیچ میں points ڈال دیں A اور B کے کوئی بھی points ڈال دیں label کر دیں X1 X2 X3 X4 all the way to Xn equals B اور اس میں یہ کریں کہ ان کی width جو آپ نے insert کی ہیں points درمیان فاصلہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ A width arbitrary ہو سکتی ہے کچھ بڑے ہو سکتے ہیں کچھ زیادہ دور ہو سکتے ہیں کچھ قریب ہو سکتے ہیں اور result یہ ہوگا کہ ان کی thickness جو ہوگی اس حوالے سے پھر ہم کچھ we get subdivisions of the region R which we can label as R1 all the way to R N تو یہ ہمارے پاس ابھی تک کی situation ہے کہ آپ نے اپنا region جو subdivide کر لیا ہے into small pieces اور eventually یہ ہم دیکھیں گے جو ابھی تک میرے خال سے سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ہم بہت باریک کریں ہم یعنی ان کی جو width ہوگی بہت چھوٹی کر دیں گے and we'll see what happens after that لیکن یہ کہ سب سے پہلا تو ایسا کرتے ہیں کہ sub divided region R اس کو rotate کرتے اور دیکھتے ہیں solid کیسا بنتا ہے تو اس میں یہ note کریں کہ جب آپ اس کو rotate کریں کریں گے اس sub divided region کو تو automatically جو آپ کے پاس solid آئے گا جو بھی جس کی ہم shape دیکھ چکے ہیں without subdivisions تو اب یہ subdivisions کے بعد جو آپ rotate کریں گے جو solid آئے گا وہ subdivided solid ہوگا into sub solids ٹھیک ہے جی جس طرح region کو sub regions میں divide کیا تھا اس طرح اس کو rotate کیا تو corresponding جو result ہے وہ یہ ہے کہ original solid تھا R کو rotate کرنے سے جو آیا تھا اب ان regions کی وجہ سے وہ بھی subdivide ہو چکا ہے into sub solids which we can label S1 S2 all the way to Sn اور اب یہ اس کی تھوڑی سی ایک س2 all the way to Sn and of course let me write this right now that what we can do to get the volume of the solid S is the following we can write the volume of the solid S is equal to volume of the solid S1 plus the volume of the solid S2 plus all the way to the volume of the solid S N آج جی تو یہ last equation جو لکھی تھی میں نے جلدی سے لکھ دیئے لیکن hopefully یہ concept clear ہو گیا ہو گیا کیونکہ جب میں equation پڑھ رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک solid کی picture آپ کے سامنے تھی اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس سب solids تھے تو ایک طرح سے imagine کریں جو pound cake ملتا ہے عام طور بیکریز میں تو اس میں imagine کریں کہ اس shape ایسی ہوتی جی جیسے solid کی ہے جو بھی ہم نے دیکھا تو imagine کریں کہ آپ کے پاس مکھن کو پچھلے lecture میں کٹا تھا چھوری سے لے کے اور اس کے ٹکڑے بنائی تھے یا double روٹی بنائی تھی bread بنائی تھی اس کی ٹکڑے بنائی تھے اب ہم ایسا کرتے ہیں یہ cake ہمارے پاس ہے اور چھوری کی بجائے ہم ایک ایسا عالی استعمال کر رہے ہیں جو جس بلیڈ ایک ہے لیکن وہ ایک circle میں گول گول ہو رہے ہے میرے خیال سے کچھ ہوتے آلے یہ کسی cook سے پوچھا جائے world class تو اس آلے کو لے کے اب آپ ایک طرح سے سٹیمپ جیسے لگاتے نا اس طرح سے آپ اس cake کے اوپر لگائیں گے تو آپ کے پاس cake کی گول گول لیئرز بن جائیں گی بہت ساری ایک outer most لیئر ہوگی اس کی کچھ thickness ہوگی اس کو ہم s n کہ سکتے اس کے بعد ایک چھوٹا لیئر بنے گی اس کی بھی کچھ thickness ہوگی اس کو s n minus 1 اور اس طرح کر کے آخر میں ایک بیچ کی لیئر ہوگی تو وہ concept یہاں پہ ہم نے sub divide کر لیا اور کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو volume original solid کا معلوم کرنا ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں اس طرح سے پہلے یہ چھوٹے سب solids بنیں ان کے volumes معلوم کریں اور ان کو add کریں تو پورے solid کا پاس volume آ جائے گا تو اب ہم یہ کیسے کریں گے آئیے دیکھتے اچھا اب ہم نے کہا اس کا volume معلوم کرنا ہمیں solid کا تو ظاہری سی بات ہے کہ cylindrical shells کو استعمال کرنا چاہیں گے چونکہ ہم نے cylindrical shells کی بات کی ہے تو ظاہر ہے یہاں پہ استعمال کریں گے اور یوں بھی سوچئے کہ solid کا جو آپ ابھی دیکھ چکے ہیں آپ کی book میں بھی بلکہ اس کو غور سے دیکھیں اور سوچیں کہ کیا اس پہ ہم cross sections اگر استعمال کریں تو کچھ بات بن سکتی یعنی کیا washers اور discs وغیرہ استعمال ہو سکتی ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا استعمال تو ہو جائیں لیکن کیا آسانی سے ہو سکتی ہیں یا نہیں یہ آپ کی exercise ہے اس کے بارے میں سوچ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم cylindrical shells کا جو formula تھا volume کا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کیوں کر سکتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے جو آپ نے کیک کی اوپر ایک طرح چھوری سی بنائی ہے ایک آلہ ایسا ہے جو پاؤنڈ کیک کو various sub solids میں کاٹ دیتا ہے گول solids میں ایسے ایسے کر کے layers بن جاتی ہیں تو یہ layers جو ہیں یہ almost cylindrical shells کی shape کی ہوتی ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے چونکہ cake کی top جو ہے وہ curved تو یہ almost جو subdivisions بنی ہیں اس cake کی یعنی solid کی وہ almost cylindrical shells ہیں کیونکہ cylindrical shells جو ہوتے ہیں اوپر سے flat ہوتے ہیں تو اگر میرا cake اوپر سے flat ہوتا تب تو بڑا آسان کام تھا جو میں چھوٹی بناتا circles یعنی سب solids وہ automatically cylindrical shells ہوتے اور میں آرام سے formula apply کر سکتا تھا لیکن in this case یہ solid ہے میرے پاس اس کی top ہے وہ curved ہے تو میں cylindrical shells کا formula directly apply نہیں کر سکتا تھوڑی سی کچھ باتشیت کرنی پڑے گی تو یہ باتشیت یہ ہوگی کہ اگر میں ایک arbitrary sub solid S K choose کرتا اور اس کو analyze کرتا اور دیکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں کیا کہہ سکتا ہوں for finding the volume of this particular slice یا sub solid of the original solid تو آئیے دیکھتے نوٹ کریں کہ آپ نے S K sub solid لیا ہے اپنے original solid کا اس کی top ہے وہ curved ہے چونکہ جو پورے solid کی top لہٰذا وہ چھوڑی سی curved ہے ایسے کر کے تو اس کو یہاں پہ میں اگر ایک particular sub solid دیکھتا ہوں تو اس کی موٹائی کافی تھک ہے اور اس کے اندر میں ایک اور اس کا slice لیتا ہوں تو میرے پاس کوئی صحیح قسم کا میرے مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے پتلا اس کا slice ہو کہ اگر اس کا بھی مزید میں slice کروں تو اس کی جو سب slices کے shape ہے جس کے ذریعے میں volume معلوم کروں گا وہ برابر رہے وہ زیادہ فرق نہ ہو اس کے اندر تو وہ ہم کیسے کریں گے وہ ہی بات ہے کہ اگر میں thickness کو بہت چھوٹا کر دوں تو چلیں ایسا کرتے ہم کہتے دلٹا xk جو ہے which is the width of the solid یہ جو آپ نے sk لیا ہے اس کو اگر میں بہت چھوٹا کر دوں سوچتے ہیں بہت چھوٹا سا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ایک point چوز کریں چھوٹی سی interval xk star اور اس کے ذریعے ہم معلوم کریں گے کہ ہمارا volume کیا بنے گا slice کا تو اس میں وہ بات ہے کہ ہمارا slice بنے گا اس چھوٹی سی height کے اندر اس کی height ہوگی xk star کے corresponding جو function f of x کی value ہے یعنی f xk star اور اس کو استعمال کر کے ہم اس cross section کا area معلوم کریں گے اور پھر volume تو کچھ calculations ہیں جو لکھ لیتے ہیں سب سے پلس xk minus 1 divided by 2k یعنی یہ basically midpoint ہے of the interval xk minus 1 star اور xk star کا اور یہ سامنے figure ہے آپ کے اس میں دیکھ لیں کہ جو ہم باتے کر رہے ہیں وہ جو analysis ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے picture میں ایک slice ہے آپ کے پاس solid کا جس کو میں 2 dimensional level پہ دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ اس کے corresponding cylindrical shell ہے اس کی خوایث ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب یہ ہم کریں گے کہ volume ہے sk sub solid کا یہ پہلے معلوم کریں گے اور پھر اس کے ذریعے پورے solid کا معلوم کر لیں گے تو sk کا volume کیا ہوگا volume v of sk will be approximately equal to اس کو لکھ لیتے ہیں v of sk is approximately equal to the volume of the approximating cylindrical shell یہ وہ ہی ہے جو ہم نے ابھی define کیا ہے اپنی picture میں بھی this is of course equal to 2 pi multiplied by x k star times f of x k from the formula for the volume of a cylindrical shell and x k star is the average radius of the cylindrical shell f of x k star is the height of the cylindrical shell and delta x k is the thickness of the cylindrical shell so now we can say something about the whole solid abhi hamare paas ek arbitrary s sub k shell ka agar hamare paas sub solid volume approximating it by using a cylindrical shell we can say the following about the volume of the whole solid volume of the whole solid will just be the sum v of s equals the sum from k equals 1 to n of 2 pi times x k star times f of x k star times delta x k and now we can take the limit and get the exact volume of the solid notice that we get v of s equals the following limit and that is just equal to the integral from a to b of 2 pi times x times f of x times dx to janaab ye ho gaya aapka volume of that solid or aap nahi dekha ke this is the analysis we did and now we have basically come up with a formula for finding a volume of a solid using the process of cylindrical shells yani jana slices liye thay pahle or us me hem has washers or discs a pichle lecture me here pahle slices jana aapka cilindrical shells bant jana koo in koo aap hum summarize k lte t or lk lte t aapka kya kya conclude kya aap d janaab aap kya paas volume hay formula volume ka using cylindrical shells is kya aapka sámane hai aapki book mein bhi hai you can look at it yourselves aap chha jih to ab hum na yih formula dek liya volume ka for finding the volume of a solid using cylindrical shells ab is me a throdo e si or ba chit hai joh kar liet hai یعنی یہ بھی concept دیکھا for finding cylindrical for volume of a solid using cylindrical shells is ko throdo sa generalize kar liet te and calculations do aapki sáman ho jat and view point hai yai nai joh dhek nukta nazer hai wo throdo or clear ho jata hai to kyanne kya mqsad hai mqsad ye hai kya ha joh dekha tha aur is ko lik leth te hai kya 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 top aakhiri joh topic hai jih finding volume through the surface area of a surface created from a cylindrical shell so kya nai top have to sly or e send dh a glass is yas kya 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 کوئی نہیں ہوتی ابھی ہم نے جو شروع میں بات کی تھی وہ یہی تھی کہ ایک فلیٹ چیز لیں یعنی جو اس کی جو کہنے کا مقصد یہ جو سلنڈر ہوتا ہے خالی اس کا جو خول ہوتا ہے اس کی جو آوٹر لیئر ہوتی ہے اس کی تھکنس بالکل نہیں ہوتی زیرو ہوتی ہے سلنڈرکل شیل جو ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی تھکنس ہوتی ہے تو اب یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا تھا ایک آربیٹری سلنڈرکل شیل لیکھا تھا اس کی ایک تھکنس سی ڈیلٹا ایکس کے اس کو اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو زیرو کر دیتے ہیں تو اس میں ریزلٹ یہ ہوگا جو سلنڈرکل شیل تھا آپ کے پاس اب وہ ایک خالی سلنڈر بن چکا ہے یعنی اس کے اندر ایک انر ریڈیس اور آوٹر ریڈیس نہیں ہے صرف ایک ریڈیس ہے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروسس تھا فور فائنڈنگ والیوم یہ تھوڑا آسان ہو گیا تو یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ جی آپ سلنڈرکل شیل کو بلکل تھکنس کو پتلا کر کے زیرو کر دیں تو ایک ریزلٹنگ سلنڈر آئے گا خالی اس کی تصویر بنا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس تصویر سے صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک سلنڈرکل شیل لیں اور اس کو پھر تھکنس کو زیرو کر دیں تو وہ بیسیکلی ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریجن آر تھا اس میں کوئی انٹرول لینے کی بجائے ایکس ون سے لے کے فور ایکس ایکس ٹو تک آپ صرف ایک پوائنٹ لے لیں ایکس خالی جو ایک بیسیکلی ایسا انٹرول ہے جس کی ویڈز زیرو ہے اور اس کو پھر آپ روٹیٹ کریں اراؤنڈ دو وای ایکسز تو ایک سلنڈر آتا ہے آپ کے پاس جس کی خول کی جو تھکنس ہے وہ زیرو ہے لہٰذا it's a cylinder not a cylindrical shell اور اس سلنڈر کا سرفیس ایریا کیا ہوگا سرفیس ایریا ہوگا بیسیکلی آپ اس کی ہائٹ کو ملٹیپلائے کر دیں اس کے ریڈیس سے جو سینٹر سے آپ نے میجر کیا ہے تو وہ ہے ایکس ہائٹ جو ہے وہ ایف 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 ہے چونکہ فنکشن پہ جا کے رکھتی ہے ایف 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 پہ اور اب اس کو آپ ملٹیپلائے کر دیں ٹو پائے سے تو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا which will be the surface area of this cylinder تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ cylinders کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ calculations تھوڑی آسان ہو جاتی ہیں یا سوچنے کا طریقہ درہ بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ بجائے اس کے کہنے کے جی آپ نے average radius معلوم کیا ہے اب آپ off a cylindrical shell تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک cylinder کا radius آپ نے معلوم کر لیا ہے اور اس کے ذریعے اس طرح سے سوچنے سے آپ کی تھوڑی سی calculation آسان ہو جاتی ہیں یا point of view آسان ہو جاتا ہے یعنی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو فارمولہ بھی ہم نے دیکھا 2πx f of x یہ سرفس area اور اس cylinder کے سرفس area کا یہ وہی فارمولہ ہے جو ہم نے integral میں استعمال کیا ہے for finding the volume through a cylindrical shell تو یہ جو ابھی تک ہم نے بات چیت کی اس کو سمرائز اس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں the volume by cylindrical shells is the integral of the surface area generated by an arbitrary section of the region r taken parallel to the r is revolved تو یہ آپ کا basically idea تھا جو ابھی تک جو آخری topic تھا جس کے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ cylindrical shells کو surface area کے point of view سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اچھا جی تو یہ ہو گئی آپ کی بات چیت آج کے lecture کی ساری آخری topic تھا جو ابھی ہم نے بات کی جس کے بارے میں تو اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں review کر لیتے ہیں کہ کیا ہم نے بات کیے basically بات وہ ہی تھی simple سی main topic was finding volumes of solids solids of revolution basically اور اس lecture میں ہم نے ایک نئے technique دیکھی جو کہ technique تھی cylindrical shells تو جناب اس lecture کو اب ہم یہاں ختم کرتے ہیں homework problems آپ لوگ کرتے رہیے گا اور کوئی problem ہو تو please email کیجئے گا اور کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی تو اگلی lecture میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی